اسلام علیکم ویورز میں ہوں سرمو بشر اور آپ میرا ماتھمیٹکس کا چینل دیکھ رہے ہیں تو آج ہم نائند کا میت کریں گے پہلا لیکچر ہمارا نائند کا میت پہلا یونٹ ایکسرسائز کریں گے 1.1 اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری تازہ ترین ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پہلی ایکسرسائز ہے ہماری ایکسرسائز 1.1 تو اس میں ہم کیا کریں گے ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا ایکسرسائز 1.1 ہے تو پہلا question ہے اس میں find the order of the following matrix نیچے آپ کو matrix دیئے گئے ہیں A, B, C, D, E, F, G تو اس کا آپ نے order find کرنا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز نمبر 1.1 پہلا question find the order of the following matrices پہلے ہمارے پاس ایک matrix ہے یہ ہم یوں لکھیں گے 2 3 minus 5 6 تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ matrix کا جو order ہوتا ہے وہ ہوتا کیا ہے کوئی بھی matrix جو ہے تو اس کا order کیا ہوتا ہے تو matrix میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو اس کی rows ہوتی ہیں اور ایک اس کے column ہوتے ہیں جس طرح یہ ایک اگر matrix A B C D یہ matrix ہو for example تو اس کی rows بھی ہوں گی columns بھی ہوں گے یہ جو arrangement ہے یہ والی اوپر سے نیچے کی طرف اگر ہم آئیں گے تو اس کو بولیں گے ہم یہ column ہے یہ اوپر سے نیچے جو آئیں گے یہ column ہے اس کو C سے denote کریں گے تو اسی matrix کو اگر ہم horizontally divide کرتے ہیں دو اسو میں یہ horizontally تو یہ بنے گی row یہ بھی row اس کی بنے گی یہ بھی row بنے گی تو vertically جب ہم اس کی partition کرتے ہیں تو یہ column بنتے ہیں جس کو ہم C سے denote کرتے ہیں اور horizontally اگر ہم partition اس کی کرتے ہیں تو اس کو R سے denote کرتے ہیں جو کہ اس کی row کہلاتی ہیں تو یہ جو میں نے ABCD matrix لکھا تھا اس میں دیکھیں آپ دو column ہیں اس کے one two یہ two columns ہیں اور اسی طرح rows بھی two ہیں پہلی row یہ ہے دوسری row یہ ہے اس کو لکھیں گے رو c1 column c1 column c2 column 2 r1 r2 row one row two اس کا کوئی بھی matrix ہے اس کی rows بھی ہوں گے اس کے columns بھی ہوں گے تو اس کا order کس کے equal ہوگا کسی بھی matrix کا جو order ہوتا ہے وہ equal ہوتا ہے raw multiply by column یعنی کہ raw by column کو ہم matrix لکھتے ہیں raw by column rows by columns جو ہیں یہ کسی بھی matrix کا جو ہوتا ہے وہ order ہوتا ہے تو اس میں دیکھیں دو روز ہیں دو column ہے تو two by two اس کا order ہوگا یعنی جتنی روز ہیں دو روز ہیں تو two by لکھنا ہے اس کے بعد جتنے columns ہوں گے وہ digit لکھنا ہے two by two تو یہاں پہ دیکھیں a matrix order of a اگر آپ لکھیں گے order of a تو کتنا ہوگا اس کے بھی آپ دیکھیں کہ دو روز ہیں یعنی two rows ہیں by two ہی column ہے تو اس کا order کیا ہوگا two by two two by two یعنی two rows اور two column اسی طرح ہمارا b matrix ہے b matrix کا دیکھیں two two zero three five اس کا بھی same وہ ہی ہے order of b two rows ہیں اس کی بھی اور by two 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 columns ہیں two rows ہیں تو اس کا بھی order کیا ہوگا two by two اس کے بعد ہمارا c ہے c میں two four اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر اس کو اس کی partition کرتے ہیں ہم horizontally ہم horizontally تو raw صرف ایک ہے پہلے لکھ لیں order of c یہاں پہ raw صرف ایک ہے یعنی اس طرف جو partition ہے وہ صرف ایک ہے یہ والی یہ دیکھیں two four ہے تو یہ والی اگر ہم partition کرتے ہیں تو یہ صرف ایک partition بنتی ہے ایک raw بنتی ہے صرف one تو one row ہے تو one لکھنا ہے by اب اسی کو اگر ہم دیکھیں کہ اس کے column کتنے بنتے ہیں تو ایک یہ column بنتا ہے اور ایک یہ column بنتا ہے یعنی vertically اس کے دو column بنتے ہیں تو بعد میں ہم column لکھتے ہیں one by two تو اس کا order کیا ہوگا one by two اسی طرح ہمارے پاس d matrix ہے تو d ہے 406 اب یہاں پہ آپ دیکھیں 406 میں کتنی rows بن رہی ہیں اور کتنے columns بن رہے ہیں ایک یہ row بن گی ایک یہ row بن گی ایک یہ row بن گی اس کو r1 بولیں گے اس کو r2 بولیں گے اور اس کو r3 بولیں گے تو ہمارا order of d کیا ہوگا equal to one two three three by column اگر اس کا دیکھیں تو column صرف ایک بنتا ہے تو three by one یہ ہمارا column ہوگا row by column تو three by one جو ہے ہمارا order ہوگیا d d d d پاس e e ہمارے ہمارے پاس a d b e c f a d b e c f تو ایک یہ بن گی یہ R1 اسی طرح یہ بن گی یہ ہماری R2 ہوگی اسی طرح یہ بن گی یہ ہماری R3 ہوگی تو تین روز بن رہی ہے تو order of E کیا بنے گا order of E ہمارا بنے گا 3 by اب ہمیں clearly نظر آ رہا ہے کہ vertically اس کی دو partitions بنے گی تو 3 by 2 اس کا order کیا آئے گا 3 by 2 تو اس کے بعد F F ہمارا ہے only 2 یہاں پہ دیکھیں A کی کولم ہے اور A کی رو ہے تو order of F کیا ہوگا 1 by 1 یہ آپ کا F کا order ہوگا تو اس کے بعد G ہے G ہمارے پاس ہے یہاں پہ لکھتے ہیں G G ہے ہمارے پاس 2 3 0 1 2 3 2 4 5 یہ ہمارے پاس G ہے تو ویورز آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس کی partition ہم کریں raw wise یعنی horizontal partition کریں تو ایک partition یہ بنے گی دوسری یہ بنے گی تیسری یہ بنے گی ہم separately ادھر بنا کے دیکھ لیتے ہیں 1 2 3 2 4 5 تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے ہماری R1 بنے گی یہ ہماری R2 بنے گی اور یہ ہماری R3 بنے گی یہ R1 یعنی پہلی row یہ R2 یعنی دوسری row اور یہ R3 یعنی تیسری row تو order of G کیا بنے گا ہمارا order of G ہمارا بنے گا number of rows کتنی ہے 3 3 by clearly آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو vertical portion وہ بھی 3 ہے تو 3 by 3 یہ G کا order ہو گیا اسی طرح ہمارا H ہے H کتنی ہے 2 3 4 1 0 6 تو clearly یہاں سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کا order کیا ہوگا number of rows اس کی 2 ہے by لکھیں گے اور number of column 1 2 3 تو 2 by 3 اس کا ہمارا order ہو گیا یعنی یہاں تک ہمارا یہ question number 1 complete ہو گیا جی جی ویورز اب دوسرا question ہے ہمارے پاس which of the following matrices are equal نیچے آپ کو matrices دیئے گئے ہیں A دیا گیا B دیا گیا C D D E F G H I J ان میں کچھ values دی گئی ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ ان میں سے کون سے matrix ایسے ہیں جو کہ equal ہیں مطلب ان کی value same ہے تو چلیے اس کو solve کرتے ہم تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ میں نے لکھ رہی ہیں سارے matrix A کی value 3 ہے B کی value 3 5 ہے C کی value 5 minus 2 ہے یہاں پہ اس نے تھوڑا سا آپ کو dodge دیا dodge مطلب value اس نے تھوڑی گمہ آکے دی ہوئی ہے 5 minus 2 توڑ کے value دی ہوئی صرف 3 لکھ دی C میں اس نے 5 minus 2 لکھ دیا تاکہ آپ تھوڑا confuse ہوں تو actual یہ بھی 3 ہی ہے 5 minus 2 بھی 3 ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے A اور C equal ہوں گے کیونکہ A کی value 3 ہے اور C جو 5 minus 2 ہے اس کی value بھی 3 ہے D کی value ہے 5 3 E کی value ہے 4 0 6 2 F کی value 2 6 اسی طرح G کی value 3 minus 1 اور نیچے 3 plus 3 تو 3 minus 1 2 ہوگا 3 plus 3 جو ہوگا وہ 6 ہوگا تو آپ دیکھیں کہ یہ F کے equal ہے یعنی F میں 2 اور 6 دیا ہوا تھا G میں 3 minus 1 اور 3 plus 3 کر دی ہو یہ value H کی value ہے 4 0 6 2 same value ہے E E کی بھی یہ value تو اس کا مدرہ H جو ہوگا وہ E equal ہوگا اسی طرح I کی value ہے 3 اور دوسری value ہے 3 plus 2 3 plus 2 5 3 5 یہ B equal J کی value 2 plus 2 جو کہ 4 بنے 2 minus 2 جو 0 بنے 2 plus 4 یہ 6 بنے 2 plus 0 یہ 2 بنے یہ بھی H equal آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے جو بھی ہم نے conclusion نکالا جو بھی values ہم نے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے یہ جو A وہ کس equal ہے وہ C equal ہے جیسا equal ہے ایک تو یہ value equal آگی اسی طرح B جو ہے 3 5 اور B کے ساتھ یہ value I جو ہے یہ 3 5 بنتی ہے 3 2 یہ 5 بنتی ہے تو B جو ہے وہ I equal آجے گا B ہمارا I equal آجے گا اسی طرح B کے بعد دیکھیں یہ D 5 3 آرہ ہے دیکھیں اور کوئی ہے 5 اور 3 والا اور کوئی مجود نہیں ہے تو D کسی کے equal نہیں ہے E جو ہے وہ H کے equal ہے اور اس کے بعد J کے بھی equal ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں 2 2 بھی 4 ہوتا 2 plus 4 6 ہوتا 2 minus 2 0 0 2 ہوتا ہے تو E H اور G جو ہے یہ اپس میں equal ہے اس کے بعد F 2 اور 6 ہے تو G بھی 2 6 ہے 3 minus 1 2 ہوتا ہے 3 plus 3 6 ہوتا ہے تو آپ کا F ہوگا وہ کس کے equal ہوگا وہ بھی آپ کا G کے equal ہوگا A C کے equal ہو گیا B I equal E H اور J 3 ہو گیا اور F جو ہے آپ کا وہ G کے equal ہو گیا تو ہماری یہ سارے جتنے بھی equal تھے وہ ہم نے لکھ لیا تو یہ equation یہ question آپ کا solve ہو چلیں ویور سب بڑھتے ہیں آخر question کی طرف تیسرا question ہے find the values of A B C and D which satisfy the matrix equations یہ دو matrix دیئے گئے جو equal ہے ایک matrix جو left side پہ ہے اس میں A plus C A plus 2 B C minus 1 4 D minus 6 equal 0 minus 7 3 2 D تو چلیں اس solve کرتے ہیں یہ پہ جب بھی دو matrix equal ہوتے ہیں تو آپ یہ یاد رکھیں گا کہ اس کی جو corresponding values ہیں وہ equal ہوتی ہیں جیسے corresponding value سے کیا مراد ہے اس matrix کی جو row ہوگی پہلی وہ اس matrix کی row جو کہ پہلی ہوگی اس کے equal ہوگی یہ نہیں ہے کہ اس matrix کی پہلی row اس کی دوسری row کے equal ہو اس کی پہلی row اس کی row ہوگی اور پہلی row کا پہلا element پہلے element کے equal ہوگا دوسرا element دوسرا element کے equal ہوگا it means کہ ہمارے پاس یہ 4 equations آئیں گی پہلی equation ہمارے پاس آئیں گی a plus c جو کہ پہلا element ہے left side کی پہلی row کا equal ہوگا 0 کے جو کے دوسری side پہ جو matrix ہے right hand side پہ اس کا پہلا element ہے اس کا پہلا element equal ہوگا اس کو ہم بولیں equation number 1 اس طرح اس row کا دوسرا element ہے a plus 2 b وہ اس row کے دوسرے element equal ہوگا جو کہ minus 7 ہے اس کو ہم بولیں equation number 2 a plus c 0 0 کے equal ہوگا a plus 2 b جو ہوگا وہ minus 7 کے equal ہوگا اس طرح c minus 1 جو ہے وہ equal ہوگا 3 کے جو کہ دوسری row کا پہلا element ہے اور 4 d minus 6 جو ہوگا وہ 2 d کے equal ہوگا اس کو ہم equation number 3 رکھتے ہیں اس کو equation 4 رکھتے ہیں تو چلیں اب ساری equation solve کرتے ہیں تو اس میں پہلی equation میں 2 variables ہیں ہم اس کو پہلے solve نہیں کر سکتے دوسری equation میں 2 variables ہیں a اور b اس کو پہلے solve نہیں کر سکتے تیسری equation میں ایک variable ہے تو اس کو پہلے solve کر سکتے ہیں چوتھی equation میں بھی ایک variable ہے ادھر minus 1 ہے ادھر آکے plus ہو گیا تو c is equal to 4 کیونکہ equation کے دوسری طرف اگر ایک چیز minus ہو تو دوسری طرف جائے تو وہ plus ہو جاتی ہے پلاس ہو تو دوسری طرف جائے تو minus ہو جاتی ہے یہ ہمارے پاس c value آگئی اس کے بعد ہم c کی value کے بعد ہم from equation 4 d کی value find کر سکتے ہیں کیسے 4d minus 6 equal to 2d ہے تو یہ wala d اس طرف لے کے آئیں گے اور یہ constant دوسری طرف لے جائیں گے یعنی کہ ایک طرف ہم variable کر لیں گے دوسری طرف ہم constant کر لیں گے 4d 2d ادھر پلاس کا plus sine usually نہیں لکھتے عام طور پر نہیں لکھتے 4d minus 2d equal to 6 4d میں 2d minus کیا تو 2d answer آیا equal to 6 2d کے ساتھ multiply ہو رہا ہے دوسری طرف جائے گا تو divide ہو گا 2 تو یہ calculate کریں گے یا پھر cutting کریں تو 3 value آپ کی آج 2 1 value بھی مارے پاس آگی d کی value بھی مارے پاس آگی اب c کی value ہم اگر اس equation میں رکھیں پہلی میں c تو a کی value easily ہم find کر سکتے تو چلیں کریں put c equal to 4 in equation 1 equation 1 کیا تھی a plus c a plus c کی جگہ پہ ہم رکھیں 4 equal to 0 تو جہاں پہ c تھا وہاں c کی value 4 رکھ دی equal to 0 a equal to minus 4 کیونکہ ادھر plus 4 تھا تو ادھر آیا تو minus 4 ہو گیا 0 0 minus 4 لکھ لیں کریں اگر آپ confusion ہو رہی ہے تو 0 minus 4 0 minus 4 بھی minus 4 ہی ہوتا ہے چلیں a کی value بھی آگی اب variable رہ گیا b تو b کی value ہم easily find کر سکتے اگر a ki value put کرتے تو b ki value آجائے گی put a is equal to minus 4 in equation 2 a ki جگہ پہ لکھیں گے minus 4 plus 2 b as it is لکھیں گے اور اس کے بعد ہم لکھیں گے equal to minus 7 تو یہ minus 4 جب دوسری طرف آئے گا تو کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا تو ہم کیا لکھیں گے پھر 2 b ویسا ہی لکھا رہنے دیں جیسا ہے 2 b equal to minus 7 plus 4 کیونکہ ادھر minus 4 تھا ادھر آکے دیکھیں یہ minus 4 تھا یہاں پہ تو اس طرف آکے یہ plus 4 ہوا تو minus 7 ایسے 2 b ویسے کا ویسے تو 2 b اب اس کو solve کریں 2 b equal minus 7 اور plus 4 minus 3 تو یہ 2 b کے ساتھ multiply ہو رہا ہے ادھر آئے گا تو divide ہوگا تو یہ آپ بی کا آنسر ہے اس کو اگر آپ calculate کرنا چاہے تو b is equal to minus 1.5 ایسے بھی لکھ سکتے ہیں دونوں طرح سے آنسر ٹھیک ہے یہ لکھ لیں یا یہ لکھ لیں دونوں طرح سے آنسر آپ کا correct ہے تو جی ویورز آپ کی پہلی exercise قتم ہوئی 1.1 complete ہوئی انشاءاللہ دوسری exercise کے بعد پھر ملیں گے تب تک سرم بشر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ